کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اپنا بے حدیر قیال رکھ رہے ہوں گے آج کے ویڈیو بڑا ہی اپورٹنٹ ہے خاص طور سے کلاس ٹویلتھ کے ادھے سٹوڈینٹس کے لیے جو کچھ ہی تنوں کے بعد بورڈ اگزامنیشنز میں پارٹسپیٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آج ہم سٹیڈی کریں گے کلاس ٹویلتھ کا بہت ہی انٹریسٹنگ لیسن انڈیو اس کی پوری کہانی سمری لیسن کا کانٹنٹ ہم ڈسکس کریں گے آج اس بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو میں تو یہ کہانی ہے چمپارن میں رہنے والے کسانوں کی جو کرتے تھے اپنے کھیتوں میں نیل کی کھیتی کیونکہ وہ شیئر کروپرز انہیں بڑائی دار تھے انگریزوں کے اور پندرہ پرسنٹ اپنی زمین پر وہ نیل کی کھیتی کرتے تھے اور وہ نیل وہ ادا کرتے تھے لگان کے بطور انگریزوں جب انگریزوں کو پتا چلا کہ کہیں سنتھیٹک نیل یا کرتیو نیل بنانا شروع ہو گیا ہے کسی اور دیش میں تب انہیں خطرہ بیدا ہوا کہ یہ نیل اب ان کے کسی کام کا نہیں رہا تو بجائے اس کھیت کو چھوڑنے کے محاجے کے طور پر پیسہ چاہنے لگے دیش کے لوگوں سے یعنی کہ وہ جمین چھوڑنے کو تیار نہیں تھے بلکہ اس پندرہ پرسنٹ کھیتی پر جو کوئی اور اناج ہوگا اسے ٹیکس کے طور پر لے لیں گے اس کا پیسہ لے لیں گے یہ لڑائی لڑی مہاتما گاندی نے آئی یہ سمری دیکھیں گے تو ہم اس لیسن کو بہتر سمجھ پائیں گے چمپارن جو بیہار کا جلا ہے اب اس میں جو کسان تھے ور شیئر کروپرس بھی بٹائی دار تھے دا پیزنڈ ور ٹو گرو انڈیگو ان کسانوں کو اپنے کھیتوں میں نیل پیدا کرنا ہوتا تھا کھیتی کرنی ہوتی تھی اپنی زنین کے پندرہ پرسنٹ بھاگ میں دے ور فورس ٹو گف دیئر کروپ اور یہ فسر انہیں دینی پڑتی تھی ایج رینٹ لگان کے طور پر ٹو دا بیٹش لینڈ لارڈز انگریز جنیداروں کو ٹھیک ہے وردہ ایڈوینٹ آف سنثیٹک انڈیگو جب کرتن نیل آ گیا سنسار میں کسی دیش نے بنا لیا دا بیٹش لینڈ لارڈز آس فور کمپنسیشن فرم دا پیزن اب ان کسانوں سے وہ کمپنسیشن مانگنے لگے معافجے کی مانگ کرنے لگے کیونکہ اب یہ نیل ان کے کسی کام کا نہیں رہا کہے کے لیے تو فرید دین انہیں چھوڑنے کے لیے فرام دا ایگریمنٹ اس سمجھوتے سے جو انہوں نے کیا تھا کچھ سال پہلے کہ اپنے پندرہ پرسنٹ خیتوں میں وہ نیل کی خیتی کریں گے اور اس نیل کو لگان کے طور پر انگریزوں کو دیں گے اب وہ آپ کا نیل نہیں لیں گے تو اس کے لیے وہ معافجہ لیں گے ٹھیک ہے آفٹر دا اپیسوڈ آف ٹونٹی فائی پرسنٹ ریفنڈ آف منی اور جب اس پرکرن میں گاندی شی کے حسک شیپ کے بعد پچیس پرسنٹ ریفنڈ کی یہ بات آئی کہ انگریزوں کو پچیس پرسنٹ دینا پڑا دا فارمرز کیل ٹو نو تب کسانوں کو پتا چلا کہاں انہیں لگان دینا پڑ رہا تھا پھر انہیں معافجہ دینے کی نوبت آ رہی تھی اب انہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ ریفنڈ ملا ہے that they had rights and defenders تب انہیں احساس ہو گیا کہ ان کے پاس ادھکار بھی ہیں اور ان کے رکشہ کرنے والے لوگ بھی ہیں مہتما گانی جیسے یہ the british landlords انگریز زمیدار were so much ڈیمورلائج اتنے جیزہ حتو ساہت ہو گئے that they abandoned their state کہ انہوں نے اپنی وہ زمین چھوڑ دی which was given to the peasants جو کسانوں کو دے رکھی تھی and indigo share cropping disappeared اور اس طرح سے جو indigo کی کھیتی تھی میل کی وہ سماپ تھے so دوستو آپ کو یہ لیسن ایسا لگا اگر اچھا لگا تو پلیز شیئر ضرور کریں سبسکرائب کریں اپنا مہمو فیبرید ایموکیشنل چینل سنجیب گو سوامی اور ایک لائک کریں کہ تو اچھا لگے گا بائی lots of love موسیقی موسیقی